موسیقی 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 نا وہ ایسا ہے کہ جو سٹاک ہولڈرز ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ سی او کہ کہ آپ کا جاب جہا ہے وہ پیسہ بنائی ہے تاکہ ہمارا سٹاک اوپر جائے اور آپ کا کام فیلانتھر بھی نہیں ہے اگر آپ کو فیلانتھر بھی کرنے ہم خود کریں گے ہاں جی اس کر کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ کیا بزنس پروسس ہے کریٹیولی کین بی برینگ دی ایمینسیز ٹوگیادہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو سٹرگلنگ پور کو تھوڑے ہیلپ کر کے ایک دو ناچ اوپر لیاں تاکہ وہ بزنس کر سکیں تو آپ کے وہ کنزیومر بن جائیں گے اور وہ وہ آپ کو ہی فیدہ ہوگا وہ آپ کو ہی فیدہ ہوگا لانگ رینج میں اٹلیس ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو ہے اور یہ انہوں نے ایک آلریڈی آہ ڈاکٹر سی کے پرالات جو پروفیسر تھے انفورچنیٹلی پیس وی لیسٹ ہیر ان سے ہم انسپریشنیٹلی ملائے امریکا میں ان سے ہمیں انسپریشنیٹلی ملائے کہ اگر آپ یہ جو پور ہیں ان کے پاس پیسے کم ہیں لیکن اگر وہ کام کرتے ہیں تو وہ جہاں آپ ان کو پرالک بیش سکتے ہیں تو پرالکٹر ان گیمبل ایک ازامپل ہے انہوں نے ایک سو ستر ملین پہلے پہلے سال میں بنایا ہے یہ کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے تو جو سٹرگلنگ پور ہیں جو کہ ابھی ورکنگ پور کو ایک بڑی کمپنی ہے جیسے اپنے کا پرالکٹر گیمبل یا ملٹی نیشنل کامپنی ہے وہ کس ترکے سے لا سکتی ہیں اس نیٹ میں اس کے ہم یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ہم ایک کنسورشن بنائیں گے جیسے ملٹی نیشنل آئیں گے اور ان کو ویسے بھی پتا ہے کہ آج کل کے کورپر سوشل رسپانسیبیلیٹی کے ویسے ان کو کم سے کم دو پرسنٹ ان کو اپنا لگانا چاہیے پوریڈی پروگرم پہ ہے ٹھیک ہے and lot of governments have mandated that تو الیڈی ان کو پتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں they can use some of the some of the money from there also جس لیے موڈر سب پرانڈ آئے کیا ہوگا کس کیا وہ طریقہ کیا استعمال کریں گے اس کو لانے کے لیے ہاں اس کی لانے کے لیے وہ uh consortium بنائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں ہم جا ہے وہ کافی volunteers میں ہی ہیں ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے وہ on the ground جائیں گے اور ان سے جیسے farmers ہیں ان کو جا کے بات کریں گے کہ ان کی کیا needs ہیں ٹھیک ہے ان کو جا ہے اگر technology چاہیے تو ہم multi nations کہیں گے کہ بھئی آپ تھوڑی donate کریے technology اور یا license کریے you know in a very reasonable terms اور اگر ان کو جا ہے تھوڑا بہت پیسی کی بھی زور تھا capital کی وہ بھی آپ دیجئے ان کو وہ بھی multinational دے وہ بھی multinational دے اور جو volunteers ہیں وہ اپنی expertise free دیں گے تاکہ وہ جو striking poor ہیں وہ اوپر آ جائیں تو جب وہ اوپر آ جائیں گے تو اور بھی جو poor ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو اچھی چیز ہے تو وہ بھی آکے اپنا کام کرو کریں گے تو وہ بھی آکے اپنا چین بنتی جائیں گے it will be chain it will be chain one ان کی pocket میں کچھ منی آئے گے تو خریدنے بھی جائیں گے تو ultimately کیونکہ i think that everybody realizes that growth is in the developing countries that's why لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا پاکستان کی اگر model ہم لے لیں کہ یہاں پہ آج سے بیس سال پہلے yellow cap scheme شروع گئی آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کہ جی اچھا جی آپ caps چلا لیں ٹیکسی چلا لیں اور اس کے ذریعے روزگار کمالیں اور چھوٹ چھوٹے loans ان کو دیئے گے offer کیے گے اس سے پہلے ایٹیز میں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ وزیراعظم تھے ہمارے جنیجو صاحب انہیں youth investment program شروع کیا youth کو loan دینے کے لیے انہیں کہا جی 30 years سے جس کی کم age ہوگی اور metric اس نے کیا ہوگا اس کو government جائے اس وقت بڑے تھوڑے interest rate پہ اس کو loan انہیں offer کیا اس وقت اس کی کوئی دو لاکھ تک وہ دیتے سے loan تو یہ question تو ایٹیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں نائنٹیز میں بھی کہ لوگوں کو business میں لے کے آیا جائے struggling poor کو financial sport آپ دے دیں رائع اور ساتھ اس کو جو اس کو نو ہو چاہیے جو اور اس کو government سے یا داروں سے sport چاہیے رائع لیکن وہ سارے کو system میں ان کو لانی پاری government سے ہیں ہمارے خاص طور پر south asia کی انڈیا میں بھی کچھ بہتر صورتحال ہو یا بنگلہ دیش میں ہاں وہ ہمیں successful model ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیا سمجھے کیا reasons ہیں دریزوں کے یہ ہے کہ وہ جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ bank سے آتے ہیں ٹھیک ہے اور banks کو تو پیسے بنانے ہیں انہوں نے تو فری تو دینا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ جتنا بھی وہ کام انٹرسٹ کریں گے eventually they want the money back so اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ MNC multi-industrial corporation جو کہ اب تک سائلان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے آئیے because ان کی تو stake بھی ہے نا تو اگر اگر technology infusion تو وہ ان کو partnership based کریں یا ان کو just support دیتے ہیں وہ support بھی کرنا چاہیے ہیں اور ان کو partnership بھی کرنے چاہیے depends on کی وہ کتنی بڑی بزنس ہے وہ اگر وہ اوپر آیا جاتے ہیں ایک دو ناچے اس کے بعد میں ان کو تھوڑی دیر وہ expand کریں گے بزنس کو اس کے بعد میں ان کو partnership بھی چاہیے because they want to grow so this cycle just continues and it's a win-win everybody wins the multi-nationals win because they're creating consumers for the future to grow into so it's a very good concept for win-win for both the parties so وہ جا آپ کہہ رہے تھے نا کہ multi-nationals جاہاں وہ پیسے چوزتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ وہ جان کے نہیں چوزتے ہیں وہ چوزتے اس لیے ہیں کہ وہ system میں ایسے ہی ہے وہ ایمینے جیسے پہلے بولا نا stockholders کہتے ہیں ہی آپ کی جاب جو ہے وہ تو پیسے بنانا ہے وہاں نہیں ہے تو آپ ہم یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی پیسے بنائیں گے اس اس طور سے کہ آپ جہاں ان کے help کریں تاکہ وہ اوپر آ جائیں اور اس کے بعد آپ کے وہ consumer بن جائیں گے کیونکہ growth تو in developing country تو بیسے کے لیے domain جو corporate social responsibility جس کی آپ نے CSR کی بات کی ہے کہ جو ایک society میں کماتا ہے وہ return بھی کچھ نہ کچھ اس کا society کو کرے تو یہ concept تو بہت اچھا ہے بڑی کئی اس میں ادارے کام کر بھی رہے ہیں چلیں ہم will gate کی بہت بڑی مسال ہے سارے کا سارے ہی اس نے society کو واپس کر دیا اور لگا دیا اور باقی دنیا پوری کی communities کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہم آپ دیکھتے ہیں جو ہماری developing countries ہیں like پاکستان ہے انڈیا ہے یا ایفریکن countries ہیں جن میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ poverty exist کرتی ہے تو یہاں پہ تو اس طرح کی thinking نہیں exist کرتی جس طرح کی positive thinking کی آپ بات کرتے ہیں یہاں تو وہ corporate social responsibility سمجھتے ہیں یہ کہ جتنی اور profit making اور holding اور exploitation اور profit making وہ کیسے ہو سکتی ہے you're absolutely right mindset کو بھی اور سوچ کو بھی چینج کرنا ہاں یہی کام کرنا ہے جو سوچ چینج کرنا بڑی ضروری ہے اس بات کے لیے اور کسی کی mindset کو چینج کرنا آسان تو نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو الٹرنیٹیوز دے دیں اور ہم جو الٹرنیٹیوز دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ اگر ان کے help کریں گے تو یہ businessmen بن جائیں گے then آپ کے پاس زیادہ consumers ہیں اس کر کے جو ہے آپ کو بڑا فیدا ہوئے گا اس سے جو ہے پھر dialogue چاہیے جیسے آپ ہیں اور اور بھی جتنے leaders ہیں ان کو جو ہے وہ dialogue ہونا چاہیے ملٹی نیشنز کے operations ہیں کہ بھئی آپ ایسا کام کے لیے جس سے کہ poverty ختم ہو جائے جو روح اچھا یہ theoretically تو بڑی خوبصورت بات ہے نا اور practical کو موڈل بھی آپ کے نظر میں ہے کو موڈل آپ نے develop کیا ہو یا آپ کے سامنے ہو یا پروفیسر صاحب جن کا refer کر رہے ہیں کہ inspiration میری ویب سائٹ ہے crush poverty now dot net اسے میں نے موڈل دیا ہوا ہے اور basically موڈل یہی کہتا ہے کہ آپ جہاں وہ ملٹی نیشنز سے کہیے کہ ہمارے consortium join کریں already دو تین CEO نے ہمیں بول دیا ہے کہ وہ interested ہیں اور ہم جہاں والنٹیوز بھی ہمارے بس کافی ہیں انہوں نے کھا کہ آپ ہمیں جہاں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے ہمیں ہم آیا کے مدد کریں گے تو اس سے وہ کر کے ہم جا کے جائیں گے وہاں پہ فارمرز کے پاس انہوں کے پاس and and so جب وہ دیکھیں گے کہ پھر اس کے فیدہ ہو رہا ہے poverty کم ہو رہی ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ جو ملٹی نیشنز ہیں وہ بھی grow کر رہے ہیں کیونکہ بس consumers زیادہ ہیں تو mindset جو ہے پھر change ہوئے گا لیکن شروع میں ہمیں یہ جو ہے ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ successful concept ہے اور ایک بار بتا دیا تو ہم نے seed sow کر دیا نا اس کے بعد میں یہ ہو جائے گا اب وہ تو ایک role model اگر successful ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آگے پھر اس کے نتیجے میں اچھا ابھی یہاں پہ اب ہماری جو prime minister صاحب کی youth business loan scheme بنیاد ادھر پہ وہ بھی اسی sector میں ہی ہے بنیاد وہ جو وہ بچے وہ youth جن کے پاس پیسہ نہیں ہی ہے اور نو ہو ہے ہاں جی یا نو ہو نہیں بھی ہے تو ابھی اس کا program لیکن اس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی provide کرنی چاہیے guideline بھی ان کو provide کرنی چاہیے تو اس طرح کا project جو ہے اس کو successful کرنے کے لیے ہمارے جیسے countries میں جو ہمارے south asian اور african آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا اس کی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی prerequisites ہیں کہ ایسا model جیسے پہلے بھی آتے رہے لیکن end result جو ہے نا وہ poverty elevation نہیں نکلتا بالکل ٹھیک تو ابھی آپ کیا suggest کریں کہ کیا کیا ہونا چاہیے کہ اس کو successful model پہ ہاں جی ہم جو ہمارا جو consortium ہے اس میں multinational corporations بھی ہوئیں گے mostly اور government people بھی ہوئیں گے united nations کی people بھی ہوئیں گے تو ہم نے ان کے ساتھ partnership کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم جو ہے partnership کرنے ان کے ساتھ کہ پہ ہم جو ہے وہ technology دیں گے ہم ان کو جہاں وہ business method سکھائیں گے اور آپ جہاں جتنی بھی آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں credit دینا ہے وہ continue کریں اور ایسا کریں تاکہ دونوں جہاں وہ complimentary ہوں یعنی جو finance اور technology دے رہے اس کی stakes بھی اس business میں ڈال دی جائیں بالکل بالکل تو پھر وہ successful model بن سکتا ہے جو جو پور ہے جس کو وہ sport دے رہے ہیں struggling poor جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو اس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی کہ اس کی جو stakes ہیں وہ ڈال دی جائیں پیسہ دینے والی اور technology کلی بھی اس کو جو سسٹنس دے رہے اس کی اس کی بھی اس stakes اگر شیئر کریں گے تو پھر آپ سمجھ دیں پھر جا بالکل سکسس ہوئے گا دوسرا یہ جو concept ہے کہ بھی وہ جو multinational کافی امیر ہو گئے ہیں انہوں نے تو پیسے چوز کر دیا ہے وہ ختم مجھا ہے کیونکہ وہ جان کے تو نہیں کرتے نا دیکھیں سسٹم سے پیدا اٹھاتے ہیں ہم سسٹم سے پیدا ہاں absolutely تو وہ جان کے تو کرتے نہیں ہیں وہ سسٹم بھی ویسے کہ بھی سٹاکھولڈرز کہنے بھی آپ جہاں وہ پیسہ بنائی ہے آپ یہ کہاں دان مان کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو وہ بھی ختم ہا جائے گا پھر ان کو پتہ لائی جائے گا کہ بھی ہم سارے humans ہیں اچھی ہے ہم سارے humans ہیں یہ جدنی بھی resources ہمارے اپنے ہی ہیں سب کے ہی ہیں سو ہم کو وہ وہ کرنا چاہیے کہ بھی سسٹم ایسا ہوں چاہیے تاکہ سب کا benefit ہوئیں وہ جدنی بھی technology revolution ہوئی ہے industrial revolution ہوئی اب تا کیا ہوا ہے کہ جن کے پاس پیسے تھے those who are educated they were benefited because they could receive the benefit وہ poor جہاں ہیں ان کو benefit نہیں بھی لے because education نہیں تھی ان کے پاس کوئی capital نہیں تھا اور ان کو تو next day کا meal چاہیے تو وہ وہیں کے وہیں میں پور لگے رہتے ہیں ہم وہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو جہاں ہم اس میں economic system میں لے آئے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک بڑا major issue بنتا ہے وہ یہاں پہ بھی بنتا رہتا ہے ہوتا ہے کہ ہوم بیسٹ ورکرز ہیں وہ embroidery this and that وہ کرتے ہیں وہ ان سے کام کروا کے وہ اس طریقے جو 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 وہاں کی specialities ہیں ان کو entrepreneurship میں لا کے وہاں کی focal point بنا کے product بنائی جائے ہاں جی issue یہ بنتا ہے کہ ایسی کوئی handicrafts ہوں handmade چیزیں ہوں وہ اور کوئی جو بھی ان کو sell کرنے کا بھی ایک issue جو جو network ہوتا ہے بڑی companies کے پاس وہ multinational ہوں یا دوسری ہوں وہ چھوٹے کے پاس تو نہیں ہوتا تو اس کا survive تو تب ہی کرے گا کہ اس کی جو product ہے وہ بھی کہیں اس کو make sure کیا جائے کہ کیسے sell ہو سکتی ہے اور اس کا ایک profit certain وہ بھی اس کو ملے اس کے حصے میں آئے تو تب وہ اس کو فائدہ ہوگا نا یہ ایک بہت بڑا handicap اس کو کیسے overcome کر سکتے ہیں سارا کچھ کر تو لیا ہاں لیکن وہاں پہ اس کو کیسے سکس دیکھیں اب تو وہ technology اتنی ہو گئی ہے کہ communications میں سب کے پاس sell phones ہیں computers ہیں سب ہیں تو اب جہاں ہے وہ اگر آپ ایک farmer کو sell phone دے دیجئے اور اس کو Chicago سے mercantile کے ساتھ لگا دیں تب اس کو جہاں جنہیں middle man ہیں نا ان کی ضرور نہیں پڑے گی ان کو اور اس طرح سے وہ ان کو سکھانا پڑے گا کہ how to use the technology technology is already here so کسی کسی نے ان کو سکھانا ہے اور دوسرا ایک بار وہ mindset change ہو جانا کہ سب کوئی اوپر آنا چاہیے آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ جو multinational company ہے اس کا headquarter ہے Chicago میں ہے یا USA میں بھی ہے یہ کہیں بھی اور جو پارٹنر ہے اس کا اس میں جس کو وہ sport دے رہے وہ بے شک پاکستان انڈیا فریقہ کہیں بھی base کرتا ہے تو ان دونوں میں connection جو ہے تکنالوجی اسٹیبلش کیا جائے اور جو اس کی product ہے اس کو بیچنے کے لیے وہ اس کے ساتھ collaborate کرے اس کے ساتھ collaborate کرے absolutely کیونکہ وہ اب بیس سال پہلے ہی ہم نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے تکنالوجی نہیں تھی نا اب تو وہ اور اب جو ہے سب کے پاس سیل فون ہے سب کے پاس اب اب جو ہے وہ ایک بار mindset بھی skype آگیا ہے یہ apps آگیا سب کچھ آگیا تو اس کی ویسے جو ہے وہ ان کو جو ہے موٹیویٹ کر سکتے ہیں we can empower them in the technology and اس میں سب کئی خواہدہ ہے اگر وہ امپاور ہو جاتے ہیں technology ہو جاتے ہیں تو ان کا بزنس بن جاتا ہے وہ consumer بن جائیں گے بھئی اب سب کو چاہیے شامپوس چاہیے سب کو جائے وہ سیل فون بھی چاہیے سب کو چاہیے نا سو اس کر کے ایک بار mindset ٹھیک ہو جائے نا اور لوگ سمجھ جائیں کہ پر سب کوئی اوپر آنا چاہیے the concept is that if there is a technology why should only one section of the population get benefit everybody should get benefit تو اس کا breakthrough percentage کیا ہے ابھی آپ نے attempts تو انڈیا میں بھی کی ایفریکہ پاکستان میں بھی آپ تشریف لائے ہیں اس بھی میں بات میں بات کرتا ہوں لیکن ابھی تک آپ کی جو success rate ہے یا کوئی ایسا کا connection establish کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ابھی تو ہم groundwork کر رہے ہیں stage one تھا کہ بھی میں نے سوچا کہ جا کے جتے بھی sites ہیں نا so میں نے وہ united nations UNDP کے sites پکڑے کیونکہ already they've identified some تو میں انڈیا میں گیا south india site وہاں گیا اور north india گیا پھر south afrika گیا اب میں پاکستان آئے ہوں تو میں کیا کرتا ہوں وہاں جا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں ابھی پاکستان میں دو دن پہلے ہم گئے تھے ایک village میں وہاں پہ farmers تھے ان کی leaders سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ بھی آپ کی کیا needs ہیں اور UNDP کو آپ اس کے ذریعے کر رہے ہیں ابھی آپ ہاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں partnership میں کر رہے ہیں partnership میں کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو اس سے اب پاکستان میں ہم کر چکے ہیں یہاں پہ اب ہم جو واپس جائیں گے اب اب ہم جا کے وہ سی او سے ہم نے بات کرنی ہے ٹھیک ہے already uh consortium بنا لیں گے اور میں ہم سب سے یہ کہا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ so آپ کو کیا سپورٹ چاہیے میں نے کہا سپورٹ یہ چاہیے کہ آپ جہاں یہ dialogue continue کریں آپ بھی یہ باتیں کریں اور سب سے MNC سے باتیں کریں اور سب سے کریں کہ پھر یہ جو ہے ٹھیک بات ہے ایک ہے اس کے کو سکم کر کے اور اس میں سے وہ نہیں ہے اس کے اندر سے سلویشن جا ہوں اس کے اندر سے کرو کہ دونوں کو فیدہ ہوں تاکہ یہ سسٹینی بل ہوں اور ایک بار ایک بار لوگ کو پتہ لگن جائے گا تو then it's going to mushroom. It will go viral. And آپ کہتے ہیں کہ لوگ جہاں وہ terrorism ہے سب کے سب کو ختم ہو جائے گا. I guarantee that. Because terrorism is nothing but اگر کسی کا پیٹ بھوک رہا ہے کیا کرے گا وہ. ہے جی؟ کچھ نہ کچھ ہوئے گا. کچھ نہ کچھ کنا پڑے گا. تو ان کو آپ opportunities دیجئے کہ بھئی آپ کام کریے آپ کو help کر دیں گے. تو آپ کو کیا خیال ہے. That's what they'll do. You know. So it's good. You know. So it's good. You know. So it's good. You know benefits are na. We're kind of far reaching. A lot of people say there's going to be a big revolution. I say forget it. If we do things right now. There's not going to be any future. تو بنیاد دور پہ آپ grassroots level پہ یہ تو کرنا چاہتے ہیں کہ نیچے جا کے آپ communities کی study. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ آپ نے وہاں بھی کی انڈیا میں. South North میں. پاکستان میں بھی. ابھی لوگوں کو ملے ہیں. تو یہاں کی جو وہ جس community کو آپ target کرنا چاہ رہے ہیں. جس class کو. ہاں جی. ان سے interact آپ نے کر لیا. اپنا analysis کر. اب ملٹائی نیشنل کو CEO سے بات کریں گے. That's right. ان سے. مختلف سے. Right. اچھا مجھے ایک بات اس پہ اور بھی پوچھتے ہیں. ایک concept یہ بھی ہے کہ جی اب باقی صاحب کو چھوڑ دیں. آپ communication network جا infrastructure development وہ کر دیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ لوگوں کو education دے دیں. Right. تو اس کے بعد لوگ خود بہت اپنے لیے وہ طریقے ڈھونڈ لیں گے کہ جب نو ہوگی ان کے پاس. ہاں اور وہاں پہ infrastructure بھی ہوگا communication بھی بہتر ہوگی. اس کے بعد وہ خود کوئی نہ کوئی پڑا لکھا آدمی راستہ ڈھونڈ لے گا کہ کیسے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور کیسے وہ productive ہو سکتا ہے society کے لیے اپنی family کے لیے اپنی community کے لیے تو یہ اس سے بہتر solution ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے. نہیں بالکل وہ تو کرنا چاہیے وہ ہو بھی رہا ہے. United Nations کے کتنے programs ہیں US aid کے programs ہیں. Foundations کے ہیں. Gates کے ہیں. Everything ہے. وہ تو چلنا چاہیے. So وہ ہم تو ہم ہم we are focusing on items which are not being done. In other words we support every every effort because there is no silver bullet to solve this problem. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو سب چلنا چاہیے. وہ school بھی بننے چاہیے. وہ سب کو جب پڑھانے بھی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ بھی وہ جو struggling poor ہے. یہ area ہے جہاں پہ کبھی کام نہیں ہو اس کو بھی explore کرنا چاہیے. اس کو explore کرنا چاہیے. اور جو metaphor میں رہی ہے کہ جب آپ بچے کو تین سال کا بچہ ہے اس کو bicycle اگر آپ چلانے سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں ان کو school تھوڑی بیٹھتے ہیں. وہ تو training wheel لگا دیتے ہیں نا اس کے ساتھ. وہ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ بالکل ایکسپر ہو جاتا ہے. اب وہ خود بہت گھر چلانا ہے. ہاں. تو اس کے بعد آپ training wheel ہٹا لیجئے. وہ آپ independent ہو گیا. وہی metaphor ہے کہ جتنے بھی struggling entrepreneurs ہیں جن کے پاس education نہیں ہیں. جن کے پاس جہاں وہ capital بھی نہیں ہیں. ان کو اگر آپ training wheel لگا دیجئے. میننگ ان کے help کریے. تاکہ اوپر آ جائیں. ایک بارو وہ independent ہو جائیں. سوڑا سا پلیز اس پہ بھی enlighten کیجئے. کہ ایک issue بنتا ہے یہ سارے میں یہ جو بات اس میں government کو کہیں آپ consider نہیں کر رہے کہ governments بھی ہیں اور governments کا red tapism ہی ہوتا ہے وہاں پہ bureaucratic set ups بھی ہوتا ہیں وہاں پہ جو ہماری خاص طور پہ developing countries کی elite ہے power elite ہے اس کی بھی اپنی stakes ہیں وہ ایسی چیزوں کو sometimes نہیں کرتی کہ وہ بڑی آسانے سے یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہو جائیں اگر وہ کرنا بھی شاہد ہے تو یہ جو barriers ہیں system کے یہ ہمارے attitude کے ہماری elite کے یہ یہ ان barriers کو کیسے آپ overcome کریں گے governments کو کیسے اس میں آپ لے کے آئیں گے اس کو side line کر کے تو direct تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں نہیں کے we you know the best thing is to join the join the enemy to join the enemy to join the enemy die so what ہم کیا کریں گے کہ جتے بھی government کہ ان کو بھی ہمیں ہمیں ان کو بھی ہمیں invite کریں گے to be on the board of our consortium so the whole idea has to be gytے بھی stakeholders ہیں government کے ہو گیا foundation کے ہو گیا or mostly mnc's because they are the ones who have the technology اور اس کو تھوڑی سے انڈیپیننٹ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو ابجیکشن نہیں ہوگی اس کے اوپر دیکھیں نا آپ کا خیال ہے ہاں میرا خیال ہے لیکن یہ جو تھرڈ ورڈ میں بڑا سٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے پاور ایلیٹ کا اور ڈسین میکرز کا اور بیروکریٹک جو وہ کنٹرول جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے کسی کو راستہ دیتے نہیں انلیس کہ ان کو بھی اس میں سٹیک ہوتا ہے انڈیجولی انڈیجولی ان کے اپنی سٹیکس بھی کچھ بھی ہو رہا کہتے ہیں کہ اس میں مجھے کیا فائدہ نظر مجھے کیا فائد ہے میں کیوں اس کو ہونے دوں مجھے اگر فائدہ ہوتا ہے میں ہونے دوں یہ کلچر ہے نا ایک تھرڈ ورڈ کا اور ڈیوپنگ کنٹریز کا تو یہ ویڈاوٹ وہ آپ کو اس طریقے سے کوئی کیسے جانے دے گیا ڈریکٹ کمیونٹیز کے پاس اور سوسائیٹیز کے پاس کہ وہاں جا کے آپ چاہے وہ ڈریکٹ اس طرح کا کام کو کر سکیں تو اس لیے ہم نے وہ کیا شروع میں نا یون ڈی پی کے ساتھ ہم نے پارٹرشپ کی ہوئی ہے چیک ہے وہ آلیڈی ہے وہ آلیڈی ہے وہ آلیڈی ہے ہاں کہ کوئی ہے نہیں وہ تو وہ آلیڈی کام کر رہے ہیں یہ بیریئر آٹومیٹکلی آورکم ہو گیا آٹومیٹکلی آورکم ختم ہو گیا اور ہم نے کیا کرنا ہے وہ کامپلیمنٹ کرنا ہے چیک ہے اور ہم جا کے جو ہے ان کے ساتھ کام کریں گے اور اس کو انڈیپینڈ کر دیں گے سو دیس دی مارڈل دیوی ہے اچھے سارے میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے پھر وہ جیسے ریجنل کنفلیکٹس ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں جو سوسائٹیز ہیں ان کا جو فیس کر رہی ہیں جیسے پاکستان بھی فیس کر رہا ہے ٹیررزم کو فیس کر رہا ہے یہ اس طرح کی ایشیوز ہیں پھر جو ریجن ہے ہمارا پاک انڈیا آپ کے اوریجن جائے سب کانٹیننٹ ہے ہیں آپ امریکن نیشنل وہاں پہ کام کرتے ہیں آپ ان سوسائٹیز کو بھی سمجھتے ہیں جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ جو کنفلیکٹس ہیں یہ ریزولف کیے بغیر وہ انٹرنل سوسائٹیز کے اپنی پولرائزیشن ہو یا ویدن وہ سٹیٹس کے درمیان اوریجنل لیول پہ تو اس سارے ایشیو کو اگر آپ اس کو یہ بھی کانٹیبوٹی فیکٹر ہوگا نا اگر یہ بھی اوور کم ہو جاتا ہے تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو اس میں بھی کچھ اس ایریا میں کام آپ کر رہے ہیں ہاں بہت نہیں ہم پالیٹکس میں نہیں جا رہے ہیں ہمارا مارا مالل یا ہے کہ هم جو ہیں وہ تو پور entreprenwerڈ کو ہو انڈی پینڈکانے چاہے ہیں cool as a whole we do with religion need no race کوئی فارک نہیں پڑھتا ہے ملیوں میں سارے جو نا سو ہیمینٹی جو ہے وہ سب میں ہے تو جب وہ دیکھیں گے کہ اس کے فیدہ ہو رہا ہے اور ہم پالٹکس میں نہیں ہیں ہم کسی کو کسی کا سسٹم نہیں چینج کر رہے اچھیک ہے ہاں تو اس قرار کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہوگی جی ڈکٹر کیول لکھیانی صاحب بہت شکریہ جی تینکی ویرمیچ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی اور جو انڈ ہے وہ وہی ہے کہ اگر ہمینٹی کو مین ٹول بنایا جائے اور اسی کو پلیٹ فارم کے طور پر یوز کیا جائے اور سارے انسان جو ان کے جو مشترکہ مسائل ہیں مل کے ہم حل کرسکیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بانس اگین جی اور اس کال پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ